میرٹ سہر میں سڑکوں کا حال بہت بدحال ہے اتنا بدحال کہ آپ اگر سڑک پر چل رہے ہیں تو آپ کی جندگی کی کوئی گارنٹی نہیں میرے پیچھے ایک اسکول بس دیکھئے جو گڑے میں گری ہوئی ہے اور یہ میرٹ کا بہت پوش علاقہ ہے جس کو ساکیت بولتے ہیں اور یہاں پر یہ اسکول بس گڑے میں گر گئی گنیمت یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن بس پوری طریقے سے گڑے میں گر چکی ہے یہاں پر کوئی کنسٹیکشن بھی اس ایریا میں نہیں ہو رہا لیکن آپ دیکھیں گے یہ جو سڑک ہے یہ پوری سڑک ہی دھسی ہوئی ہے اور اس دھسی ہوئی سڑک کے بیچ جو بس کا پورا پہیا ہے وہ سما گیا ہے اور پیٹکس ایکیڈمی کی یہ جو بس ہے یہ پوری طریقے سے گڑے میں گر گئی ہے اس کے آگے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو سڑک ہے یہ ابھی حالی میں نئی بنی ہے لیکن یہ کتنا خطرناک ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو بہت سارے بچے ہیں وہ سڑک کے دوسری طرف کسی طرح یہاں سے نکال کر سیف لیپ پہنچائے گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ جو بس ہے یہ گڑے میں ہی ہیں دوسری طرف جو بچے ہیں یہاں بہت سارے بچے موجود ہیں اسی بس میں جو سوار تھے اور جو دھوپ ہے اس دھوپ کے بیچ میں یہ بچے یہاں پر آئے ہیں اور یہ سب اپنے گھر جانے کے لیے نکلے تھے لیکن اب راستے میں فس گئے ہیں بچوں کو مجھا آ رہا ہے کیونکہ ان کو سڑک کے بیچوں بیچ اسکول سے لوٹتے بکت یہ مجھے کرنے کو ملے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے یہ بچے ہیں دوسری طرف جو سڑک کے بیچ بس ہے وہ ابھی یہی پر فس ہوئے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا مدیت مدیت کہاں سے آ رہے تھے میں سکول سے آ رہا تھا بس کیسے گر گئی بس کے ٹائر نکل گیا ٹائر نکل نہیں گیا وہ تو فس گیا سڑک میں چا ہاں کیسے نکالا لوگوں نے آپ کو ہم خود ہی اتر گئے تھے بھائیہ نے اتروا دیا تھا سکول بس میں بھائیہ تھے انہوں نے اتروا دیا اور آپ کے اتنے سارے ساتھ ہی اب آپ دھوپ میں کھڑے ہیں پسینا بھی آ رہا ہے ممی کو بولا ہے آج آ کے لے جائیں نہیں میری ممی اسے سکول میں پڑھاتی ہے آج ان کا سٹے بیک تھا آج آپ کو کون لینے آئے گا پتا نہیں نہیں پوچھے بچوں سے یہ کیا ہوا ہے بھائیہ دیکھتے رہے ہیں آپ گھڑے میں پہی ہیں پہی ہیں پہدھا ہوا ہے خراب شڑکیں ہیں میرٹ کی اب وہ تو یہ کچھ سنر والوں کی گلتی ہے یہ سڑک بنانے والوں کی گلتی ہے اس کے چلتے یہ سارے بچے اب یہاں سڑک کے بیچ و بیچ دھوپ پہ کھڑے ہوئے ہیں پریسان ہے بدھا لے حالانکہ جو بچوں کے چہرے ہیں وہ ساپ بتا رہے ہیں کونے کسی طرح کا کوئی دکھت رہی ہے بیٹا آپ بھی تھی سی بس میں ہاں ہوا کیا تھا ایک دم سے ایسی بلس پلٹی اور میں ایک دم سے ڈر گئی آپ ڈر گئی کیسے نکلی بہا ایک دم سے میں اوپر جمپ کر کے نکلی چھوٹ سو نہیں لگی نائی آپ کو چھوٹ لگی چھوٹ سو نہیں لگی نائی کیا نام ہے آپ کا ارادیا ارادیا تو جب بس گڑے میں گری تھی تواب تھی نا بس میں ہاں در لگا تھا ہاں کس نے نکالا کنڈکٹر بھئی کنڈکٹر بھئی آپ بھی تھی بس ہاں جی ہوا کیا تھا ہم لوگ آ رہے تھے وہ یہاں پہ یہ مٹی تھی بٹ پھر سڈنلی گڑے میں بس گر گئی اور پھر ایک دم سے سب ہوج پہنچ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اتر گئے آپ نے دیکھا جو سڑک پہ جو گڑا تھا وہ دکھ رہا تھا نہیں دکھ رہا نائی ملو بہت گہرا تھا ملو بہت گہرا گڑا تھا لیکن دکھ نہیں رہا تھا دھکا ہوا تھا مٹی سے پتہ نہیں میں آگے تھی تو میں نے دھیان نہیں دیا اس چیز پہ تو یہ آپ دیکھیں گے بس ابھی یہیں پر ہسی پڑی ہے اور جو لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں یہ راستہ پورا رک گیا ہے سیر کا سب سے خوبصورت اور پوس علاقہ ہے جس کو ساکیت کہا جاتا ہے یہ حال ہے میرٹ کی سڑکوں کا نگر نگم اور پی ڈی بلو ڈی کی سڑکوں کا برا حال کیامرا سہیوگی سانو کے ساتھ منریندر بھارہ سماچار میرٹ